موسیقی ندیم رضا کا سلام میں آج موجود ہوں مری کے علاقے بروری سٹاپ پہ جہاں آپ کو پتہ ہے مری بروری یہ جگہ جہاں انیس سو ساٹھ میں مری بروری جو پیر یا جو الکوحل بنائی جاتی تھی وہ یہ وہ علاقہ ہے اور یہ اس کی عمارت دیت رہا ہے اتنی قدیم عمارت ہے اور یہ خستہ ہو چکی تباہ کاریاں اس کی ساری آگ کے سامنے نظر آ رہی ہوں گی یہ وہ عمارت ہے جو اٹھارہ سو ساٹھ میں تا بنائی گئی تھے اور یہاں سے یہ جو انگریز کی جنرل انہوں نے بنائی تھی اپنی فوج کی ضروریات پوری کرنے کے لئے اور جو ہندوستان میں جو بھی غیر مسلم جو تھے ان کی ضروریات پوری کرنے کے لئے یہ بنایا گیا تھا اور یہاں سے جو یہ بیئر ہے یہ پورے ہندوستان میں اس وقت یہ شف کی جاتی تھی اور اتنی بنتی تھی جس کی کوئی حد ہی نہیں چو بیس گھنٹے یہ چلا کرتی تھی اس کی تاریخ کا ایک حصہ ہے اس کے بعد بھی اس کی برانشز کوئٹرا اور کراچی میں بھی پھر تعمیر کی گئی پھر وہاں پہ ہوتا رہا پھر اسی طرح سے جنرل ڈاہر جو بتا دی جات آ گیا جنرل ڈاہر وہ ہیں جنہوں نے بنائی تھی ان کے والد نے جنرل ڈاہر وہ جنہوں نے جلان والا کے اندر سکھوں کا قتل عام کیا تھا وہ تاریخ کا ایک نوٹ ہے تو میں نے کہا شیئر کرنے ہوں آپ سے یہ ہے وہ مربرری جس سے پورے پاکستان میں سپلائے اور پورے ہندوستان میں سپلائے ہوا کرتی تھی لیکن جب برسغیر جب تقسیم ہوا پاکستان اور بھارت الگ الگ ہوئے تو انیس سو اور پھر سنتالیس میں اس کے اوپر اٹیک ہوا لوگوں نے جلا بھی دی اس کو پھر یہ لیکن پھر اس کے بعد یہ یہ شفٹ ہو گئی تھی پنڈی میں شفٹ ہو گئی تھی یہ اس سے پھر اس کی ترسل چلتی رہی اور آج بھی پورے پاکستان یہ اندر اور یہ جاتی ہے اور اتنی اس کی سپلائی ہے جو ختم نہیں ہوتی مشروبات ہیں کافی تیس سے پیتیس پسم کی مشروبات ہیں جو دوسری بھی بنای جا رہی ہیں وہاں پہ ایک اور چیز دیکھیں یہ کس جگہ کس جگہ پہ یہ بنائی گئی تھی آپ دیکھیں چاروں طرف پہ کس طرح پہ درخت جنگلات ہیں اور یہ دیکھیں یہاں جو بتاتے ہیں یہاں کی مقامی لوگوں نے بتایا ہے کہ جس وقت یہ تھی یہاں پہ اور یہ سارے درخت لگے تھے جو فروٹس کے درخت یہاں ساری چیز طرح سے انہوں نے اس کو تعمیر کیا تھا اس کی یعنی کہ افضانِ صحت کے اصولوں کے مطابق لوگوں کو صحت مندانہ محول بھی دیا تھا اور یہاں پہ جو کارٹرز بھی بنائے گئے تھے یہ لوگوں کے سارے کارٹرز بھی تھے جو یہاں کام کرتے تھے سارے اور اس میں زیادہ تر جو مسلمان ہی کام کرتے تھے اور اس میں ایک اور بھی چیز ہے یہ دیکھیں یہ ہے وہ پوسٹ آفیس اس دور کا پوسٹ آفیس ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ پوسٹ آفیس یہ اس دور کا پوسٹ آفیس ہے یہ چلتا رہا لیکن آج بھی اسی حالت میں اس کو رکوا گو کے خستہ ہو گیا لیکن نشانی اس کی یہ وہی ہے یہ مری بروری کا پورا ایریا ہے یہ کچھ ساڑھے سات سو کنال کے اوپر پھیلا ہوا ہے یہ اوپر پاڑی تک یہ جاتا ہے اس کو میں آگے مزید بھی آپ کے بتاتے ہیں ایک اور اس کا دکھانا چاہتا ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھا رہے ہیں کیمرہ میں یہ دیکھیں کس طرح سے یہ ہے آج یہ جوہر بن گیا گندے پانی کا اور یہی پہلے یہاں پہ شراب آتی تھی اوپر سے وہاں سے بنتی تھی یہاں نیچے آتی تھی یہاں بتاتے ہیں مقامی لوگوں کے مطابق یہاں سے پھر یہ پیکنگ ہو کے اور نیچے بھی سڑک پہ جاتی تھی آج اس کے حال دیکھ لیں کس حال میں ہے اور ہاں ایک اور چیز بتاؤں میں آپ کو کہ یہ اس جگہ پہ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ یہ بھٹا بن گیا ہے یہاں پہ اوٹھیں بن رہی ہیں بلوکز بن رہے ہیں جہاں کبھی پہلے مازی مازی میں یہاں پہ وہ شراب کی بوتلیں اور یہ بیئر یہ بنا کرتے ہیں ان کی پیکنگ ہوتی تھی آج اسے عمارت تعمیر کرنے کے لئے بلوکز بنایا جا رہے ہیں اور اس سے لوگوں کی زندگیاں ختم ہوا کرتے ہیں زیادہ نشے کے بعد یہ ہے وہ صورتہ یہاں کی دکھائی ہے باقی اوپر کا حصہ آپ کو دکھاتے ہیں اصل اوپر کا ہے جو اسی کہتے ہیں مارٹ سیونٹی نائن جو پہلے بنائی گئی اور پی مریبری بھی اسی کا حصہ تھا اور اب میں آپ کو دکھا رہا ہوں جیسے میں نے آپ کو اوپر بتایا تھا کہ یہ وہ پوسٹ آفیس ہے جو مریبری میں مارٹ کرتے تھے لوگ ان کی سہولت میں بھی تھا کیا کہ وہ یہاں سے خطو کتابت کریں جو پورے جو برسغیر میں جن جن کے لوگ رہتے تھے ان تک اپنی خیر و آفیت پہنچا سکیں بہ آسانی تو اب یہ موجود ہے یہ اب یہ پوسٹ آفیس ہے پہ موجود عمارت موجود ہے لیکن ہاں پوسٹ آفیس نہیں ہے بہرحال یہ میں نے کہا کہ یہ بھی آپ کو دکھاؤں یہ بھی اسی کا حصہ ہے مریبری کا یہ پوسٹ آفیس یہاں بنایا گیا تھا اور یہاں پہ لوگوں سے بات کی ہے میں نے کچھ انہوں نے بھی اسی تاریخ بتائی ہے مارٹ سیونٹی نائن جو اس سے بیک پہ اوپر وری سائٹ پہ مارٹ سیونٹی نائن ہے جو پورٹی تری میں یہاں سے شفٹی ہوگی یہ پینڈی نیشنل بینک روڈ پہ وہاں پہ پاکستان بننے سے پہلے یہ شفٹ ہو گئی تھی اس کے بعد مریبروری کمپنی جو اگریدو کی کسٹرکشن تھی انہوں نے یہ کرپا رام برادرز کے نام پہ انہیں شفٹ کر دی تھی یہ سبائی گورنمنٹ کے پاس ہے یہ رکواہ یہ روڈ سے نیچے بھی ہے کوئی بتیس کنال کا رکواہ نیچے جو ہے وہ گاؤں ہے نام بیرا مال ابھی بھی اس کی جو بیلڈنگز ہیں یہ کچھ نیچے زمین بوس ہو گئی ہیں مٹی ان کے نیچے آگئی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے اگر نیچے کی طرف آپ دیکھتے تو آپ کو بکاہ دار نظر آئے گا نیچے ہاں جی یہ دیکھ لیں نیچے اسی طرح اس کے نیچے بھی آگے چلے جائیں وہاں پہ دیکھ لیں یہ نیچے رومز بنے ہوئے ان کے اپنے اس سے نیچے ایک جو ان کی تھی جو نیچے والا پورشن تھا اسی طرح یہ جس طرح اوپر پورشن ہے یہ ایک پورشن ہے اس سے نیچے بھی می بھی ہو 1905 میں یا 1906 میں مری بروری کی جو کنسٹرکشن ہوئی لیکن بیسیکلی جو بنیادی اس کی کنسٹرکشن تھی وہ 1860 میں ہی ہوئی تھی اس وقت انگریز کے پاس تھی یہ برے سغیر تھا اس کے بعد جب پارٹیشن ہوئی پارٹیشن کے بعد پاکستان انڈیا اور جہاں کے جو لوگ تھے وہ شفٹ ہو گئے 709 قرال ہے رکبہ اس کا ٹوٹل 709 قرال کا رکبہ یہ اوپر جو پہاڑیاں دیکھ رہی ہیں یہ جو لوگ بات کے ہیں وہ نجائز جو دیوار دیکھ رہے ہیں وہ ہے سکاؤڈ کیمپ کی اس کے اوپر یہ آگے اپنے کوٹھی جگہ ہوگی یہ پنڈی میں ایک سبدار ساک ایڈوکیٹ تھے مرڈر کیس کے جو زیادہ تھا مائر تھے وہ ڈیٹس ہوگی ان کی یہ کوٹھی ہے یہ انہوں نے لی ہے اس سے پیچھے بیک سائٹ پہ لارنس کالج ہے لارنس کالج کے ساتھ یہ ملکہ ہے بروری اور اس طرف جو ہے نا دیاتی مری ہے شراب بندنا سی تھے بی اور دوہ تریہ انگریر سانی تھے اس طرف سنتالی بھی پارٹیشن کے ملدبہ بڑھا اس نے لوکانوں جلا دیتا اور یہ بڑا ملدبہ ایک صاف سترا محول تھا اچھے اچھے باہر کے درخت تھے یہ سوڑوں کی کھڑک نہیں ہوتی تھی گوڑے کا راستہ ہوتا تھا اور اب دیکھیں اب ہم آگے ہیں یہ اوپر کے حصے میں مری بریری جو اوریجنل جو تھی جیسر سے بنائی گئی وہ ہم اس کے اوپری سمیں آگے دیکھیں آج یہ قصہ سے لوگ یہاں پہ رہے ہیں خیمیں بنا کے رہے ہیں اور عمارت دیکھیں آپ اس کی تعمیر دیکھیں یہ کس طرح سے کتری محنہ سے بنائی ہوگی کیا شاکار اس وقت ہوگی یہ عمارت کس یہاں پہ کتنے لوگ کام کرتے ہوں گے ہزاروں لوگ یہاں پہ اور یہ دیکھیں اصل یہ ایک ہمارا یہ پاکستان کے ایک حرصہ محنہ سے ایک الگ بات ہے کس طرح سے کام ہو رہا تھا اب کسی کے برابر میں دیکھیں یہ پاکستان گرڈ گائیڈ اسیسیشن پنجاب کا یہ کیم سائٹ ہے یہ جوڑا بلی مری بریری یہ ہے یہاں پہ بچوں کی سکاوٹنگ ہوتی ہے اب یہ وہ جگہ ہے اور اسی کے ساتھ ہی یہ ہے اصل جگہ جو اس علاقے کا نام بھی مری بریری اسٹاپ رکھا گیا ہے وہ یہ جگہ ہے جس کی وجہ شہرت وہی ہے اٹھارہ سو ساٹھ میں یہاں سے یہ بیر اور شراب بننی شروع ہی تھی جب پاکستان بری سخیر ایک ہی تھا تو اس وقت اس کی بنیاد ڈالی گئی اور یہ چلتا رہا یہاں سے پہلے بورڈ لگے ہو تھے یہاں پہ مارٹ سیونٹی نائن کا بھی لگا تھا لیکن اب کوئی آثار اس طرح کے نہیں ہیں اب یہ کھنڈ رات ہے اس کی نیچے کئی منزلہ یہ تھا انڈر گراؤنڈ کی جہاں سے اوپر سے بن کے نیچے جاتا تھا انڈر گراؤنڈ کی جہاں سے اوپر سے بن کے نیچے جاتا تھا اور ایک اور اس کی بات ہے یہ پائپ کی لائنیں جا رہی ہیں آپ یہ دیکھیں پائپ کی لائنیں کس طرح پانی کی سپلائی ہو رہی ہے اور کہا یہی جاتا ہے کہ یہ مری بریری اتنی یعنی پاسی سال میں دو ست تین قصد رہی ہے ان کے نون مسلم یہاں پہ رہتے ہیں یہ ان کی جو سپلائی ہے یہ یہاں پہ مری میں پانی کم پڑ جاتا تھا جس کی وجہ سے انہیں یہاں سے پھر پنڈی منتقل کرنی پڑ گئی کہ مجھے مری کے لوگ ہیں ان کے پاس پانی کم دستیاب ہوتا تھا کیونکہ سارا پانی اسی میں مری بریری کے اندر وہ شراب بنانے کے لئے استعمال کیا جاتا تھا پانی کیونکہ دیکھیں پہاڑوں کا پانی ہے سویتھونت پانی ہے وہ سارا یہاں استعمال ہوتا تھا تو پانی کی کمی کو دیکھتے ہوئے پھر یہ پنڈی میں اس کو شفٹ کیا گیا اور آج بھی وہیں سے ہے اور وہ وہاں سے بے شمار بزنسز ہو رہے ہیں اس سے اپس سانیٹائزر بھی بنا رہی ہے یہ کمپنی اور اس کے علاوہ دیگر مشروبات جو ہیں وہ بھی بن رہے ہیں یہ دیکھیں یہ ہے یہ ہے مری بریری دیکھیں وہ کس طرح سے یہ سب چیزیں بنی ہوئی ہیں سکتے ہیں کیا شاکار تھا وہ دیکھیں وہ نویچے روڈ سے لے کے یہاں تک ساڑھ سات سو کنال کا رغبہ ہیوج تو وہ اس طرح اس کے اوپر یہ بنائی گئی تھی تو اس کی تاریخ ہے کہ یہ ہے ایک مجسہ ہے کم نے کہا کہ آپ کے لئے کہ یہاں سے کچھ کیا جائے کہ اس کو بھی کس جائیں کہ یہ آپ کو ایک چیز دکھائی جائے وہاں پہنچ کے جگہ پہ لوگوں نے بڑا وہ نام بھی سنا ہے مری بریری کا کہ یہ سپلائی ہوتی ہے پاکستوان آباد میں بہت زیادہ پچھلے دنوں اس کی شورٹیج بھی ہو گئی تھی اچھا پاکستان میں ایک اور تھوڑا سا کہ اتنی یعنی کے دو سے تین فیصد غیر مسلم ہیں اس کے باوجود چوبی چوبیس گھنٹے اس کی پروڈکشن ہوتی ہے کمی پوری نہیں ہو جاتی باہر سے بھی امپورٹ بھی کی جاتی ہے اور اس کے علاوہ پاکستان میں کچھی شراب بھی پی جاتی ہے جس سے سیکڑوں لوگ ہر سال مر جاتے ہیں بلخصوص تہواروں کے موقع پر کافی اموات ہوتی ہیں اید ہو بقرہ اید ہو یا اس طرح کی نیو یر جو کم پیسہ ہوتا ہے وہ کچھی شراب اس کو کہا جاتا ہے وہ پیتے ہیں وہ صحت سے کہ بلکل ہی یعنی کہ صحت سے بگاڑ دیتی ہے لوگوں کے اموات واقع ہو جاتی ہیں تو ایسے میں یہ مر بروری ہے جو ایلیڈ کلاس سے ان کی ضروریات پوری کرنے کے لئے ہیں لیکن وہ بھی پوری نہیں ہوتی ہے وہ باہر سے مغانی پڑتی ہے بڑے جو فائیو سٹار ہوت شیلز ہیں ان کے اندر ہوتی ہے اور پھر ایک یہ بھی چیز ہے کہ وہ کس طرح سے یہ جو یہاں پہ سفارت خانے ہیں وہاں پہ جو لوگ کام کرتے ہیں وہاں سے بھی شراب ان کے بھی پرمیٹ کے پر وہ لوگ ب شراب بیچتے ہیں وہ کئی پکڑے بھی گئے تو بہرحال یہ وہ تھا میں نے کہا کہ تھوڑا سا ہٹ کے آپ کو مر بروری اس کا بھی تاریخ بتائی جائے کہ کس طرح سے یہ بنی تھی اور یہ کیسے سپلائی ہوتی ہے یہ ہے مر بروری یہاں میں نے چاہا کہ آپ کو تھوڑا سا ہٹ کے بھی دکھایا جائے یہ مر بروری کا بڑا نام تھا پچھلی دنوں شورٹیج بھی ہو گئی تھی اسلام آباد کے اندر بھی تو یہ وہ جگہ تھی جہاں میں نے کہا وہاں پہنچ کے خود ہی وہاں سے فلم بند کی جائے اور ہسٹری معلم کی جائے لوگوں سے تو یہاں سے بہرحال اب تک کے لیے یہ تھی میرے پاس یہ خبر یہاں کی اور بہت شکریہ اور خدا حافظ